موسیقی تمام قارین و سامینی کو ناظر علیہ السلام ہم نے گرزشتہ دو ہفتوں میں مطالعہ کیا تھا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سے باخبر ہے اس مضمون کے لئے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہنڈرین فیفٹین سورہ انعام کی آیت نمبر تین اور سورہ العراف کی آیت نمبر سیون کا مطالعہ کیا تھا دوسرا مضمون جس کا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہر آواز سنتا ہے ہمارے پاس ہے ہماری دعا قبول کرتا ہے وہ ہماری شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لئے ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی سکس سورہ ہود کی نمبر پانچ سورہ بقرہ کی سیونٹی سیونٹی سیونٹو ایٹی فور اور آخیر میں ہم نے کہا تھا یہ پڑھ لیں گی سورہ قاف کی آیت نمبر سکسٹین اس موضوع پہ بھی ہم نے تفصیل سے گفتو کی تھی یہ جو آیات ابھی میں نے منشن کی ہیں پچھلے دو ہفتوں میں ہم نے اس میں مطالعہ کیا تھا تمام آیات کا تو مطالعہ نہیں کر پائے تھے لیکن میں نے کہا تھا یہ آیات جو ہیں سب ایک دوسری سے ریلیٹ کرتی ہیں اور اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں اگر اس کو لکھ لیا تھا اور پڑھنے کی کوشش کی تھی تو بہت اچھی باتیں میں نے گزشتہ اتوار کو نظریہ وحدت الوجود پر بھی دو تین جملے کہے تھے جو وحدت الوجود کے تصور جہاں سے پیدا ہوا قرآن کی آیت میں دسیوں جگہ آیا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ سمین و آسمان ہر جگہ موجود ہے تو اس سے تصور سے ایک فلوسفی ڈیولپ ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ سمین و آسمان کے درمیان ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے تو ہر چیز خدا اس پہ ہم نے بہت مختصر گفتو کی تھی اور کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے شعور والے ہیں تو بہت زیادہ مجھے گفتو کی ضرورت نہیں پڑی آپ اتنا سمجھ گئے ہیں کہ یہ فلوسفی جو ہے انتہائی اللوجیکل ہے کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ خود خدا کیسے ہو سکتی ہیں لیکن اب دیکھیں انسان کس طرح سوچتا ہے اس پہ پوری فلوسفی آف لائف جو ہے انہوں نے ڈیولپ کر لی یہاں تک ہم نے دو ہفتوں میں پڑھا تو آج کے موضوع پچھلے دو مزامین سے ہی جڑا ہوگا ہے موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہماری درمیان ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی اتنی بہت سی آیات جو میں نے منشن کی اور ابھی اور بھی آیات کا اشارہ دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ایک منظمون دوسرے سے جڑا چلا آتا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب کھولیں اور آیات پڑھنا شروع کریں تو غور یہ کریں کہ جو مضمون چل رہا تھا تو اگلی آیت جو میں اس سے جڑی ہوئی ہے نہیں ہے اور اس سے اگلی آیت جڑی ہے نہیں جڑی ہوئی ہے تو آپ کے غور و فکر سے یہ پتا چلے گا جو مجھے پتا چلا غور و فکر کے بعد کہ کوئی بھی ایک آیت اللہ علیہ در جدہ نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ایک مضمون شروع ہوتا ہے مان لیجئے آپ دیکھیں کہ جتنی آیتیں سور بکرہ کے شروع سے لے کے اور آخر تک انناس تک جائیے تو پورا قرآن اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے سب جڑیاں آئیتیں یا آپ نے سور فاطرہ پڑھئی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سے پوری آیتیں جڑتی چلی جا رہی ہیں یہ قرآن کی ایک بڑی خوبی ہے یہ کہ وہ چاہے وہ پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پھر آیات میں تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن وہ ہماری سہولت کے لئے تقسیم کیا گیا یہ پہلے تقسیم نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ یہ جو تمہاری قوم ہے نا یہ بہت ہی جاہل ہو بے اقلی قوم ہے اس کے لئے کچھ سہولت فرام کر دو تمہارے تو سمجھ میں آرہا ہے چلی میں ڈائرڈ بات کر رہا ہوں تم سے لیکن اس قوم کو سمجھانے کے لئے اس کی عقل کے اعتبار سے سہولت فرام کرنی پڑے گی تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکتے تو اس کے بعد یہ ایک سو چودہ اور اس کے بعد چھہزار چھہ سو چھہ سو آیتیں پھر پارے پھر اس کے بعد رکو وہ بہت سی تقسیم کی گئے ہماری سہولت کے لئے مشکل کیا ہے کہ ہم اس سہولت میں پھسکے رہ جاتے ہیں کہ فلا رکو میں یہ تھا اور دوسرے رکو کو جوائن نہیں کر پاتے اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پوری مسلم قوم میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ انہوں نے غور اور فکر کرنا چھوڑ دیا ہے خوران کی اوپر اب جو جوب ہم کرتے ہیں میں بھی جوب کرتا تھا ہمارے مغرب بھائی بھی کام کرتے تھے فران بھی کام کرتے ہیں یا کریں گے وہاں پر ہم اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے ہم عقل بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم علم بھی استعمال کرتے ہیں اور قلم بھی استعمال کرتے ہیں اور میٹنگ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور حقیقت یہ کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ہم تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں لیکن جب قرآن کا موصلہ آتا ہے تو کئی ہزار سال سے ہمیں یہ افیم پلا دی گئی ہے نشا کہ بس تم الفاظ کو دورا لو یہ بہت کافی ہے اس میں ہی آپ کو سواب ملتے جائیں گے اور ہم سو گئے اور سو رہے ہیں اب جو بھی شخص اس کی طرح دھیان دلاتا کہ بھئی جاگو اور جو کچھ تم پڑھتے ہو اس پہ سوچو اور فکر کرو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ بچارہ جو کہنے والا ہے وہ اس پہ فتوے جاری کر دی جاتے ہیں کہیں تاریف کے حوالے سے کہیں حدیث کے حوالے سے اس کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل دے دی جاتا ہے ایک ایسا ٹائٹل بھی دیتے ہیں جس کی اوپر اسے قتل کر دی جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ مرتد ہے اسی قرآن کے حوالے سے اسے مرتد قرار دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں جبکہ قرآن میں کہا کہ جو مرتد ہے وہ اس کی اپنی آزادی ہے کیونکہ اسلام کو دین کو قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے یہ چوائس ہے تو ہمارے ہاں قرآن کے بارے میں بہت عجیب قسم کی سوچ بچار نے کئی ہزار سال گزار دی ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پر عمل کریں کہ اس میں کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے تم جو کچھ پڑھ رہے ہو یہ تمہاری نہ مادری زبان ہے نہ یہ تمہاری لٹری زبان ہے یہ اللہ کی زبان ہے اس پر غور کرنا پڑے گا تمہیں جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ تو آگے اس کی تعریف خود ہی کر دیتا ہے کہ کونسا اٹریبیوٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے وہ کہتا ہے رب العالمین ساری تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہ تمام کائنات کی زندہ کے لیے زندگی کی تمام سہولتیں فرام کر دیتا ہے اس لیے تعریف کرنی ہے اس کی الحمدللہ ہم نے دو ہزار مرتبہ اپنی زندگی میں نمازیں پڑھ کے آیت کو دھورایا ہوگا لیکن کبھی سمجھا ہی نہیں سوچا ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوچ فقر کی ضرورت ہے میرا مقصد یہ تھا تو ہم نے جتنی آیتیں پچھلے دو ہفترے میں پڑھ ہی ہیں اسے دوبارہ پڑھیں اس پہ غور کریں اور کوشش یہ کریں چونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ایک کتاب کاپی بنا لیں اس ٹائپ کی اور اس میں مقتصر مضمون لکھ لیا کریں کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا اور سوچ فقر کے بعد جو سمجھ میں آئیے وہ یہ آئی ہے اپنے آپ کو خود تعلیم دیں کیونکہ اسلامی اسکول تو اس طرح تعلیم نہیں دیتے تو آپ کو اپنے طور پر خود ہی اپنے آپ کو تعلیم دینی ہوگی تو اپنے طور پر تھوڑا سا ٹائم گھر پر دیں آیت پڑھیں سوچیں اس سے پچھلی آیت اور اگلی آیت کو پڑھیں تو مضمون آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک مضمون چل رہا ہے اور اپنے شعور سے اپنے علم سے نوٹ بک تیار کریں پھر دیکھیں آپ اس نوٹ بک میں ہیڈنگ ڈالیں اوپر مان لیجئے اللہ ہر جگہ موجود ہے دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں پھر آیتوں کے ترجمہ کریں پھر اپنی سوچ بچار کے بعد سکسر اور قرآن جو کچھ پڑھیں گے اس میں آپ کو کہنے کے اور بھی بات نظر آ جائیں گی کہ یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہے اصل میں جو قرآن ہے وہ آپ کو ایک اس اے ریسرچ اسٹوڈنٹ قرآن آپ کو تعلیم سیدی دے گا ہم آج کے مضمون پر آگے تھوڑا سا پڑھاتے ہیں ہم نے متعلق لی کہا تھا کہ سورہ حدیث کی آیت نمبر چار اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر سیون ایٹ اور نائن پڑھیں گے پران کھول لیجئے آپ کو میرے ساتھ دینا ہے قرآن کھولیں اور ہم آگے بلتیں سورہ حدیث کی آیت نمبر چار اس کا آخری حصہ ہے آخری آپ نے دیکھا آیت کے بعد کنی توئی بنی ہے کبھی این بنائے کبھی تو وہاں وقفہ ہے مطلب یہ کہ آپ رکھیں اور سانس بھی لیں اور سوچیں کہ آپ جو پیچھے کہا گیا یہ آگے کیا کہا جائے گا مثل میں یہ اس طرح سے یہ جو ہے بہت بڑی شان ہے کہ اس کے اندر نکتے اس طرح لگا دیئے گئے ہیں وقفہ کر دیئے گیا ہے تو ہم آخری حصہ پڑھ لائیں وَهُوَا مَعَكُمْ اَيْنَا مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَامَلْيُونَ بَسِيرُ میں آپ کی جگہ ہوتا ابتداء کرتا ہوتا تو میں اس کو اندر لائن کر لیتا اور میں نے تمام قرآنوں میں جہاں میں نے کھولا وہ میں نے ہائلائٹر سے اندر لائن کیا ہوا ہے وَهُوَا مَعَكُمْ اَيْنَا مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَامَلْيُونَ بَسِيرُ کیا ترجمہ میرا ترجمہ ہے his is the kingdom of the heavens and the earth and to Allah return all the matters for decision ٹھیک یہ جو ہنگلیزی لکھی ہے آپ کو explain کر سکتے in simple english to somebody جی بالکل جو اگر اردو میں اس کو بیان کیا جائے تو جو heaven on earth کائنات بنائی ہے اور heaven بنائی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے اور جہاں تک میں سمجھا ہوں اللہ ریٹرن all the matters for decision جو اس دنیا میں ہے یا جو آخرت میں وہ سب اللہ کے پاس جائے گی اچھے ٹھیک مونی آپ نے کیا ہے ترجمہ انگلیز میں کیا ہوا ہے ملکتا ہے جو یہ آخری حصہ آیت کا بیا پر رہتھنا یہ ہے وَهُوَ مَا کُمْ اَيْنَ مَا کُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون بَسِيرُ تو اس کا مطلب اس میں ہے and he is with you wherever you are and Allah is all seer of what you do ٹھیک چلے گا چلے گا چکہ انگلیس لینگویج بھی صحیح پوچھو تو جو عربی کے الفاظ وہ explain نہیں کر سکتے وہ خذ کرتے ہیں کہ اس کو translate کرتے ہیں کسی صورت سے ٹھیک ہے اگر جس کی اچھی انگریزی ہے وہ سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں بھائی آپ کے اردو میں سامنے ہے یا انگلیس میں ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کچھ کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے ٹھیک چلیے فرانمیان سمجھ میں آگے تین چر ترجمہ آگے جی برکر سیکھ صحیح تو جہاں کہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے میں تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو چشمے کی ضرورت بھی نہیں ہے ناظر علیہ چشمہ بغیر پڑھ نہیں وہ تو بغیر چشمے کی دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے تو ہم نے ایک ہی آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے اس کو ہم ابھی آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ کو ہم واپس لے جائیں گے کہ جہاں شروع ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یعنی یہ جو آخری حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں کہتے ہیں یعنی کسی جگہ بھی تم ہو اس کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی فرماروائی اور اس کی تدبیر و انتظام سے بہا نہیں ہو میں دہرہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ جملہ اس ترجمے کا کسی جگہ بھی تم اس کے علم اس کی قدرت اس کی فرماروائی اور اس کی تدبیر اور انتظام سے باہر نہیں ہو تم شایے زمین میں ہو شایے تم پانی میں ہو یا کسی تنہائی کی جگہ پر ہو جہاں بھی تم ہو اللہ کو معلوم کہ تم کہا ہو انسان نے اتنی ترقل کیے کہ یہ ہوا میں گھڑ کر وہ چاند تک پہنچ رہا ہے راکٹ کے اندر کہنا پہنچ رہا ہے نا اللہ جانتا ہے تو انہیں پوری فضاء کو کراس کر کے ایک دوسرے جگہ پہنچ گئے دوسرے چاند میں پہنچ گئے اللہ جانتا ہے اس پورے رستے میں اگر ایک مہینہ لگا دو مہینے لگے تین مہینے لگے چار لگے آپ پورے اس عرصے میں بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور اگر تم زمین پر ہو چاہے پہاڑ پر ہو چاہے تم ویلی میں ہو چاہے تم اپنے گھر میں ہو چاہے تم اپنے ٹوائلٹ میں ہو چاہے اپنے لیونگ روم میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ تم کیا کر لے ہو اور اگر انسان جو ہے پانی میں سمندر کے اندر سمیرین میں سمندر کی تہے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے عمل کو آپ دیکھیں وہ سمندر کی تہے میں جا کے بیٹھ گیا اللہ کہہ رہا ہے ہمیں سے پتا تم کیا کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں جو ڈائیورز جو ہیں وہ ڈپکی لگا کے نیچے کئی تہے سمندر کے اندر پہنچ کے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی علم میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے یہ یہ سوال تو کر دیا جواب بھی آئے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تمہاری باتیں میں سن رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو یا ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا قرآن میں وہ ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں اس کا ریاکشن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے تو جو یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا ہے جو یہ پرمنٹ لوز ہیں وہ ہمیشہ ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں اسی مطابق ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر جگہ ہے کیونکہ آپ کہہیں نا اس کا مطلب یہ ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہر جگہ ہے اس سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے تو اسی طرح ہمیں ہمیں پروف ملتے رہتا ہے ہم جو بھی کام کرے ہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے تو یہ پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے مگر ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو کانسکوینسز ہیں ہم ان کو کہیں اور سے میں گاڑی چلا رہا تھا اس نے ٹکر مار دی اس کی غلطی تھی یہ تھا میں یہاں کیا تھا میں نے یہ کھا لیا تھا یہ ہو گیا we don't realize it جو بھی کانسکوینسز ہم جسیس کے بھی اچھے یا برے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائیوی کانون کی وجہ سے آ رہے ہیں not too many people realize that that's for ourself نہیں یہ بات تو خیل صحیح ہے اپنی جگہ اصل مسئلہ میرا جو سوال کا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے سمندر کی تیہ میں بیٹھے ہو اور چاہے تم چاند کی سرفیس پہ پہنچ گئے ہو چاہے تم ویلی میں ہو چاہے پہاڑ کی چٹھان پر ہو میں تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو تو اس کا ثبوت ہمیں کیسے ملے گا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ دیکھ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ایڈیشن ٹو وٹ مونیب اپنے مونیب آئی نے کہا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو قرآن میں یہ تمام باتیں ہمیں بتلا دیئے تو ہمارا تو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر دیگا موجود ہیں ہر میں دیکھ رہے ہیں پلس افکورس وٹ مونیب اپنے مونیب نے کہا ہے تینے چیزیں مل کے میرے خیال میں یہ چیز بڑی کلیر ہو جاتی ہے فران بھائی میرا سمجھنا یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم غور نہیں کرتے دوسری بات ہم قرآن جیسے آپ نے بتایا ہم بس اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھتے تو دونوں باتیں ایک دوسرے سے کوریلیٹ کر رہی ہیں کہ بچپن سے ہم بس پڑھ لیتے ہیں اس کو عربی میں کبھی سمجھا نہیں ہے تو میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے اچھا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ سمیرین کے اندر جو پچاس آدمی کام کر رہے ہیں وہ سمندر کی تیہ میں بیٹھ ہوئے تو اللہ تعالی ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو سن بھی رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوں یا وہ چاند کے سرفیس پہ ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں یا وہ ویلی میں میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں مجھے ایکسپلین کریں ورنہ میں بہت تو تکلیف میں ہو جاؤں گا الحمدللہ رب العالمین کونسا ایٹریبیوٹ ہے جو اس کے لیے تعریف کرتا ہے ابھی میں پڑھا الرحمن الرحیم نہیں رب رب ہے کیا مطلب ہے رب کا کنٹرولر پڑھا پڑھا کنٹرول اس کے ساتھ اور بھی نارشمنٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں انسان کی چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو ہر جگہ ہو کہیں بھی ہو چاہے اس دنیا میں ہو یا سپیس میں ہو آپ کریں چاند میں ہو اس کی نارشمنٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے رب العالمین ہیں سب کے رب العالمین ہیں ٹھیک ٹھیک اب چونکہ ہم نے ڈائریکٹلی انسان کو ایک ٹارگٹ بنائے ہو ہے تو ہم یہ بات دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان کیا تمام زندگیوں کے لیے وہ سامان زندگی کا فرام کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ زندگی کی تمام سامان فرام کرتا ہے جب وہ فرام کر رہا ہے تو جب ہی تو وہ جان رہا ہے کہ تم کہاں ہو جب ہی تو جان رہا ہے تم کیا کر رہے ہو جب ہی تم دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو جو سبمیرین میں سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کھانا مل رہا ہے اس کو بھی ہوا مل رہی ہے اس کے بھی فیپڑے کام کر رہے ہیں اس کا بھی دل کام کر رہا ہے اس کا جماغ بھی کام کر رہا ہے وہ جب ہی جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور عمل کو بھی اور قصیرن بھی ہے چاند کی دنیا میں پہنچنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ سانس بھی لی رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے چل بھی رہا ہے اس کے بھی فیپڑے کام کر رہے ہیں اس کے بھی دل کام کر رہا ہے اس کا جماغ بھی کام کر رہا ہے وہ جب ہی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہیں بھی ہو ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تو ان کی جو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں تمام ضروریات زندگی فرام کریں گے چاہے تم سمندر کی تہمیں بیٹھے ہو اور چاہے چاند کی سرفس بیٹھے ہو یہ فرام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے اور یہ بھی نوٹ کر رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہیں تم کہیں بھی لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو تمہیں دنیا توڑ چھوڑنی پڑے گی چاہے تم سمندر کی تہمیں چھپ جاؤ اور چاہے تم چاند کی سرفیس پہ پہنچ جاؤ اور چاہے تم پہاڑ کی چھوٹی پر ہو اور چاہے ویلی میں ہو ہمارے جو نظام ہیں وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ بھال کر رہا ہے اور نوٹ بھی کر رہا ہے تو تم بچ نہیں سکو جب تمہارا وقت ختم ہو گیا تمہیں واپس آنا ہے اس پر علامہ پرویس صاحب نے بہت مختصر لیکن بڑی شامدار طریقے سے اس جملے کی وضاعت کی ہے وہ فرماتے ہیں اسی آیت کا حصہ ہے قرآن کھلا ہوا ہے جی جی پہلے والا حصہ ہے مل گئے نا یہ آیت کے اندر ہے جی تو اس کے ترجمہ ہے اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑتا ہے بہت اچھک طریقے سے مختصر سمجھا دیا اس آیت کو پھر سامنے رکھیں نگاہیں اس پہ رکھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام کائنات کی جزیہ تک سے واقف ہے جوزیات کو انگلیزی میں کیا کہتے ہیں کون بتائے گا کیونکہ فرحان جاننا چاہتے ہیں کہ جوزیات کے معنی کیا ہے کوئی کہے آپ تینوں میں سے جوزیات کسی کہتے ہیں فرحان کو بتانا ہے جوزیات کیونکہ فرحان جاننا چاہتے ہیں جوزیات کسی کہتے ہیں جوزیات مونیب میں میرے اردو اتنی ہونے ہیں کمسی تک وہ انگلیز میں ترجمہ دیکھلوں اس نے انگلیز میں ترجمہ بھی کیا ہویا ہے اس کا انگلیز میں ترجمہ بھی کیا ہویا ہے اس کا جزیات means every details نظام کائنات کی جزیات تک سے واقفے نہیں جز جو کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں جزیات 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 تو وہ نظام کائنات کے جزیات تک سے واقف ہے یہ تمام اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اسے معلوم ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے فضا میں اوپر کیا چیز اُبھرتی ہے کونسی چیز میں اُروج ہوتا ہے وہ کونسی چیز میں زوال ہوتا ہے کونسی شے نتیجے نیچے اُترتی ہے وہ کونسی شے اُوپر جاتی ہے سارے نظام کائنات جتنا بھی ہے وہ سب اُس کے علم میں یہ ابھی آیت کا پچھلا حصہ ہے ہم نے پہلے آیت کا آخری حصہ پڑھا تھا تو آخری حصے کو اب پچھلی حصے سے ریلیٹ کر لی جب وہ تمام کائنات کی جزیات تک سے واقف ہے تو پھر ہمارے ساتھ اُس کا کیا رویہ ہوگا کیا وہ ہمیں اگنور کر دے گا نہیں نہیں کیا وہ ہمارے کسی عمل کو نہیں دیکھ پائے گا نہیں کیا وہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کیا اُس کو وہ نہیں جان پائے گا نہیں وہ علیم بصیر ان ہیں یہ بہت بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے تو بس یہ پوری آیت آپ خود ترجمہ کر دیں گے کھڑے ہو کر میں بتاتا ہوں ترجمہ اس کا کیا چونکہ زمین کے اندر چیز جاتی ہے آپ پتہ کتنی زمینیں ہیں فران سے پوچھ رہا ہوں کتنی زمینیں اللہ نے کہا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ایک زمین سیون سیون اچھے دیں فرانمی آپ فرانمی بتائیں گے کتنے آسمان ہیں سات اور کتنی زمین ہیں اگر زمین اگر انگلیش پہ بولیں ارت تو ایک ہی زمین ہے اچھا آپ سے اس لیے پوچھا کہ یہ بات ہر ایک کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رب ہمارا گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے تو سات زمینیں بنائیں ایک اور کوششن ہے پلیس نہیں یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے زمینیں لفظ استعمال کی ہم نے زمینیں پیدا کی ہیں اور آسمان کو بھی آسمان جمع استعمال کیا ہے اچھا ایک اور سوال ہے فران بھائی جواب نہیں دے پائے تو آپ تینوں میں کوئی جواب دے گا کہ یہ آسمان کتنے پلرز پر کھڑا ہوا ہے فران بھائی جواب نہیں دے پلرز بتائیے مونگنی بھائی آپ بتائیں فران بھائی جواب دی دیکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی پاور آپ صرف آسمان کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں اتنا بڑا آسمان کہ ہمیں ایک کنالے سے دوسری کنالے تک پہنچی نہیں پاتے یہ خدا ہی ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی ہو سکتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز بغیر پلر کے بنا دیں کوئی بھی جب اللہ کے بارے میں پوچھے تو اس کو یقین دلانے کے لیے آسمان دکھا دے گا اچھا آسمان دیکھ لو تم ویڈاوٹ پلار اور ایک اور خوبی یہ کہ آسمان آپ نورٹ سے ساؤ جائیں آپ کو کنارہ نہیں ملا تو آپ پھر ایست میں چلے جائیں وہاں نہیں ملا پھر ویسٹ میں چلے کنارہ ملی نہیں رہا آپ چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں اب جتنے یہ بھی راکٹ ہیں اور جتنے سیٹرلائٹ جا رہے ہیں وہ آسمان کے اندر ہی اندر ہیں وہ کسی کنارہ پہ نہیں پہنچ رہے نہیں کمال کی بات وہ آسمان تک نہیں پہنچ رہے جتنے سیٹرلائٹ ہیں وہ سب کے ساتھ وہ آسمان سے پہلے جتنے پلانٹ ہیں اس کے اندر جانے کوش کر رہے ہیں آسمان تک کوئی نہیں پہنچ رہے ہیں آسمان کو کوئی کنارہ نہیں ہے آسمان کو کوئی پلر نہیں ہے that is itself one solid proof that there is great power who has created آسمان پھر وہ کہتا ہے وہ سات آسمان اس کا مطلب یہ ایک آسمان جو دکھائی دے رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا چھتا اور اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے ابھی تک کوئی نولیج نہیں ہے اس کی قرآن نے بھی اس فاصلے کو نہیں بتایا اس لئے کہ انسان کی عقل اس کو گراسپ نہیں کر سکتی is beyond the wisdom of mankind وہ برداشت نہیں کر پائے گا کولیپس ہو جائے گا مر جائے گا اس خوف سے بہت سے چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں اگر وہ beyond our wisdom تو ہم جو اس کا اثر ہماری فیزیک پہ پڑتا ہے مائن پہ پڑتا ہے ہمتا ہوں جو دیاد کے اندر جو ہے لائٹ چلی گئی اور کہیں گھر کے اندر بھی کوئی بہت بڑا حادثہ ایک دم ہو گیا بہت سے لوگ کولیپس ہو جاتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پا تو یہ بہت بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وَعَلِيمٌ بَصِيرٌ وہ نظام کائنات کی جزیات تک سے واقف ہے یہ تمام اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں اسے معلوم ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے فضا میں اوپر کیا چیز ابرتی ہے اور کونسی چیز میں اروز ہوتا ہے اور کونسی چیز میں زوال ہوتا ہے کونسی شے نیچے اترتی ہے اور کونسی شے اوپر جاتی ہے سارے نظام کائنات جتنا بھی ہے وہ سب اس کے علم میں ہیں ہم کافی قرآن کا مطالعہ کر چکے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کونسی قوتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیوں جس سے وہ اپنے اس نظام کو چلا رہا ہے انسان کو بتایا بھی اس نے کہ وہ کونسی قوتیں اس کا نام کیا ہے ملائکہ یہ تو پرسنز ہو گئے پاور پاور کونسی پاور اس کا ایک نام ہے قانون مقافات میں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تاکہ انسان سمجھ سکے حالانکہ ضرورت نہیں تھی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اس پوری کائنات کو پیدا کر کے اور جو کچھ اس میں نیچے ہے اوپر جاتا ہے سب زمین پہ جاتا ہے آسمان پہ جاتا ہے وہ روز ہوتے زبار ہم نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے کوئی پلر ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا ایک نظام بنا دیا ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم کو اس نے قانون مقافات یا قانون قدرت ہم کہتے ہیں یا پھر انگلیزی میں law of cause and effect کہتے ہیں کچھ بھی کہلو کسی زبان میں بھی وہ قانون پورے کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے دسیوں ہزاروں ڈیپارٹمنٹ ہر ڈیپارٹمنٹ اپنا کام اپنی پوری صلاحیتوں سے کرتا ہے وہ کام کرنے میں کم ہی نہیں کرتا چور ہی نہیں کرتا اس کو چونتا ہے انسان یا دوسرے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ قانون مقافات کا ایک ڈیپارٹمنٹ اس کو نوٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا جب یہ نوٹ کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد قانون کے اندر ریوارڈ بھی ہے کہ اس نے کام اچھا کیا ہے تو اس کو ریوارڈ اسی زمین کے اوپر جانا ہے تمہیں اور اگر اس نے کام غلط کیا ہے تو اس کے جو پنشمنٹ ہے وہ بھی اسی زمین پر ہونی ہے چنانچہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے چاہے ہم سمندر کے نیچے بیٹھے ہوں چاہے ہم چاند کی سرفیس پر ہوں تو یہ قانون مقافات اپنا کام جاری رکھتا ہے دیکھتا رہتا ہے نوٹ کرتا رہتا ہے اور ریزلٹ دیتا رہتا ہے اور ریزلٹ جو میں کچھ فورا نہیں مل جاتے ہیں کچھ ریزلٹ دیر سے ملتے ہیں جو دیر سے ملتے ہیں اس میں انسان کی اوپر ایک احسان کیا اللہ تعالی نے کہ تم نے غلط کام کیا اس کی بہت زبردست پنشمنٹ ہے لیکن تمہیں ہم ٹائم دیتے ہیں ہم پنشمنٹ ابھی نہیں دیں گے تم اگر سمل جاؤ اور دوبارہ نہ کرو اس کو تو ہم اس کی سزایاں نہیں دیں گے تمہیں بلکہ اس کے برخلاف تم اچھے کام کرنے لگو تو ہم اس کا نتیجہ یہاں دے دیں گے پنشمنٹ نہیں دے رہے ہم تمہیں اور جب آخرت میں آو گے قرآن یہ کہتا ہے تو پھر تمہارے جو اچھے کام تھے تمہارے برے کاموں کے اپوزٹ وہ برے کام جو ہے اسے منیمائز کر دی جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کر دی جائیں چونکہ تم نیک کام کرنے لگے اور اس کا ایک طریقہ قرآن نے بتایا کہ وہ ڈیلیٹ کس طرح ہوں گے قرآن پوری تفصیل سے یہ بتاتا ہے تم سے غلطی ہو گئی ہے اب اس کو تم کس طرح ٹھیک کرو گے ہم تمہیں طریقہ ایک بتا دیتے ہیں اس طریقے اختیار کرو انشاءاللہ ٹھیک تمہارے وہ گناہ سزا نہیں ملے گی تمہیں پھر تو جب اس نظام کائناتی کیفیت ہے تو تم اس کے حدود اقتدار سے باہر کیسے جا سکتے ہو نہیں تم اس کے حدود اقتدار سے باہر نہیں جا سکتے لہذا آگے فرمایا مان کنتم وہوا ما آکم اینا ما کنتم اسی آیت کے اندر ہی رہی ہے اب ہمیں ایک ہی آیت پڑھ لیں وہوا ما آکم اینا ما کنتم تو تم اس نظام کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے وہوا ما آکم میں تمہارے ساتھ ہوں اینا ما کنتم تم کہیں بھی ہوں کیا بات ہے ہم نے یہی سے سبق شروع کیا تھا وہوا ما آکم اینا ما کنتم تم کہیں بھی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں کیا بات ہے سوچیں آپ صرف نظام قدرت کہیں احساس نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس کی عزت فرما پرداری کرنے کو فوراں تم یہ چاہتی ہے کہ ایسی طاقت آل مائٹ وہ جب کہہ رہا ہے کہ وہوا ما آکم ہے نا ما کنتم فرما پرداری اور اطاعت گزاری کے جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایسی شخص ایسی ہستی کے سامنے جو فوراں سجدہ کر لیا جائے اور ہر بات مانی جائے جو وہ کہے گئے کہا کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس کا قانون مقافات عمل تمہارے تمہیں گھیرے ہوئے تم محیط لفظ ہے وہ محیط کیے ہوئے آپ کو آپ کہیں باہر نہیں نکل سکتے اس قانون مقافات کہ قانون مقافات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے محیط کیا ہوا ہے آپ اس کے دائرے کے اندر ہیں آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے یہ پڑ چکے ہیں ابھی چاہے آپ سمندر کی طرح میں بیٹھے ہوں چاہے چاند کی سرفیس پہ آپ گھوم رہے ہوں چاہے پہاڑ کی چٹان پر ہوں چاہے آپ زمین کی تہہ میں ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے وہ کس لیے یہ ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے میرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی گائیڈنس صحیح ہو سکے آپ کی نشود نمہ صحیح ہو سکے آپ کے لیے ضروریات کی فرہمی صحیح طریقے سے ہو سکے آپ کی دیکھوال صحیح ہو سکے ٹھیک ہے مونیب جی کیونکہ ورنہ یہ جو قانون ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوں گے اس پہ اگر اگر گہرے میں نہیں لیں تو پھر اس پہ تو ایکسپشنز ہو جائیں گی ایکسکلوجنز ہو جائیں گی اور ڈس بیلنس آ جائے گا دنیا میں انسانیت میں تو جو یہ سسٹم ہے اس کو پرفیکٹ ہونا ضروری ہے تو اس میں ظاہر پھر سے بھی اسی طرح یہ کام آئے گا گہرے میں لینے سب لوگ اسی سے اسی کے مطابق ان کا ایفیکٹ ہو کوئی بھی کوئی کوئی ہو اس کا ایفیکٹ ہو سب کے ایک جیسے ہی ہو تو اسی لیے مجھے لگتا ہے یہ پرفیکٹ سسٹم ہونے کے لیے ضروری ہے اس طرح ورنہ اس میں ایم پرفیکشنز آ رہیں گی اس میں ایک چیز میرے ذہن میں ہو رہا تھی جو میں نے پہلے کہا اس کے بعد کہ گھیرے والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہو رہا تھی کہ جو میں نے پہلے کہا جیسے کیا آپ کا خیال آ سکے آپ کے لیے کیا ہو سکے آپ کی پو ہر چیز کو پروائیڈ کیا جا سکے پھر وہ میں نے ایک طرح سے سب کے لیے ایک ہی جیسا رہے تو انصاف بھی ہو سکے اس کے اندر کہ سب لوگوں کے ساتھ سب ہی لوگ اس گھیرے میں ہیں تو ہر شخص کے ساتھ ایک ہی جیسا عمل ہو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ بھی چیز آتی ہے اس کو دو جملوں میں میں کوش کروں گا کہ سمرائز کر دوں اس میں سب سے بڑی چیز بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے واقع نہیں ہیں یا ایمان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں واقع ہونا چاہیے کہ ہم لے گبھال کر رہے ہیں اور اس کی مثال یہ کہ تم کہیں بھی ہو تو ہم نے رسک کا وعدہ کر رکھا ہے تمہیں رسک دے دی رہے ہیں تمہاری فیزیک انسائیڈ یور باڈی اور آؤسائیڈ باڈی ان سب کو ہم نے انٹیکٹ رکھا گیا تاکہ تم زندہ رسکو یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے یہ قانون مقافات اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں پوری اطلاع اور پورا ڈیٹیل سے انسان کے خاص طور سے انسان کے بارے میں اچھے اور بری عمال کا ہمیں پتہ چلتا رہے اور انسان جانتا رہے کہ دیکھو اس کے عمال جو ہے نوٹ ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج نکلیں گے ہم اگر قانون مقافات نہ بھی بناتے تب بھی ہمیں علم ہیں تو ہم تو علیمون بصیرون ہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کی لیکن ہم ضرورت اس لیے پڑھی کہ انسان جو بعد میں بہت آرگومنٹ کرے گا وہ کہے گا نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا آپ کو کیسے معلوم ہوں گا تو قانون مقافات جو ریکارڈ دے گا بھئی یہ آپ نے فلا وقت میں فلا ٹائم پر فلا اتنے منٹ کے بعد یہ بات کہیں دی آپ اس کو انکار کرتے ہو یہ سب انسان کو سمجھانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا تاکہ وہ جب آرگومنٹ کرے تو قانون بتائے کہ تم نے یہ کیا ہے بہنم ویسے تو ہم علیمون بصیرون ہیں ہم نابی بناتے تو کوئی بات نہیں ہے اور دوسرے جواب چاروں باتوں چاروں کہیں وہ صحیح کہیں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں کیا کرنا ہے مجھے یہ جو کچھ میں کر رہا ہے اس میں غلط کہاں ہیں صحیح کہاں ہیں تو قانون مقافات جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے بہنم ویسے تو ہم علیمون بصیرون نے ضرورت نہیں تھی ہمیں تو ضرورت تمہاری اس زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو ملا کر ہمیں ایک ریکارڈ قائم کر کے تم سے خود کہلوانا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے تو قانون مقافات اس لیے اللہ تعالی نے بتایا اس قانون کے باہر نہیں جا سکتے یہ تمہاری گرد گھرہ ڈالے ہوئے اور اس لیے کہ وہ اللہ بھما تاملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے اب کوئی سوال ہے ابھی یہ ایک آیت ہم نے پڑھنے چاہاں ایک گھنٹہ ہو گیا ہوں میرا دو کوشن ہے الحدیث سے اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں نے لکھ لیا تھا پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال الحدیث میں اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جو اسطوا ہے اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ he rose above the seventh heaven اچھا میں نے اس آیت کو یعنی پڑھا ہے میں سمجھ بھی گیا اس کا ہم مطالعہ کریں گے میں جو آیتیں ہم نے مجادلہ کی seven and nine بتائی ہیں اس کا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا وہ سمجھا دیتا ہوں باقی انشاءاللہ اس کو میں بتا دوں گا اس میں ایک لفظ آیا مجادلہ اس میں مجادلہ کے جو بیسک روٹ ہے وہ ہے نون جیم واو نجو بیسک روٹ نون جیم واو ہے نجو سنانچہ نجوہ کے معنی سرگوشی اور رازداری سے باتیں کرنے لوگ جو ہیں عام طور سے جب کنسپریسی کرتے ہیں تو وہ چاہیے امریکہ میں چاہیے پاکی یہ سب کی سب یہ مجادلہ یہ نجوہ کرتے ہیں سب کی سب چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو لوگ جو ہیں نجوہ کرتے ہیں سرگوشی چپکے چپکے یار ایسا کرنا ہے یہ آپ اس میں اس طرح رازداری کی باتیں کرنا وہ سازش ہے اور سازش بہت بڑا گناہ ہے اسی آیت میں میں نے آگے پڑھا ہے اس لئے میں جوابی دی رہا ہوں کہ اگر آپ کسی نیکی کی بات کرنے کے لیے چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں مثلا میں گفتو کر رہا ہوں اب اور آپ کے پاس کوئی دوست بھی بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے تو آپ اس سے چپکے چپکے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے اور اللہ چونکہ تمام کائنات کو دیکھ بھال کر رہا ہے تو آپ ڈسٹرم نہیں کرنا چاہتے دوسرے لوگوں کو لیکن اچھی بات اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو سوال آپ سے بیٹھا ہوا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی اجازت ہے لیکن کانسپریسی اس کی اجازت ہوتی ہے اور وہ نجوہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ اسٹیٹس میں ہوتا ہے اس میں کنگڈم میں ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے شادی بیاء کے اوپر ہوتا ہے کوئی بھی تقریب ہوتا ہے اس میں دو ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو چپکے چپکے کر رہے ہیں وہ عام طور سے یہ سازش کی کوئی یا برائیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی انہیں کہا جاتا ہے نا کانا پوسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کانا پوسی اسے نجوہ کہتے ہیں یار تم پتا ہے یہ نازل صاحب تقریب کر رہے ہیں ارے یہ تو بالکل کالے انگریز تھے میں نے ان کی جوانی دیکھی یہ آج دیکھو یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو چپکے اس طرح بات ہوتی ہیں تو اسے نجوہ کہتی وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویک آگے سورہ مزرادلہ کی آیت نمبر سیون ٹو نائن پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن میری خواہش ہے میری خواہش ہے میری گزارش ہے کہ قرآن کھل کے یہ پڑھیں جو آج ہم نے پڑھا اس کے نوٹ بنا لیں ہم ہر دفعہ ایک آیت لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں مانشاءاللہ اس میں ایک گھنٹہ سا گھنٹہ لگی جاتا ہے اور یہ بس اچھی بات ہے کہ آپ شیئر کرتے میری سوالوں جواب بھی دیتے مجھے بہت خوشی ہوتی اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ جو میرے سامین ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایمیل سے سوالات بھی کرتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں وہ سوال جتنا کریں گے وہ مجھے خوشی ہوگی اور میں اس کے جواب اللہ خوشی کہ کی اللہ مجھے خوشی لائی تعدبارون القرآن موسیقا